دنیا کے دس خطرناک ترین جاندار ناظرین دنیا کا سب سے خطرناک یا قاتل جاندار کون سا ہے؟ اگر آپ انسان کو ہی قرار دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ بڑے بڑے جانوروں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کیرہ سب سے محلک ہے اگر آپ شیر یا شارک وغیرہ سے ڈرتے ہیں تو جناب وہ ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک نہیں در حقیقت یہ بڑے بڑے جانور تو کچھ بھی نہیں مچھر سے بڑا قاتل جاندار کوئی نہیں یہ بات بل گیٹس کے ایک پرانے بلاغ میں سامنے آئی تھی جس کا گراف بھی دنیا کے امیر ترین شخص نے پیش کر کے بتایا تھا کہ کون سے جاندار اور ستن ہر سال لوگوں کی جانے لیتے ہیں اب ایک نئی رپورٹ میں دنیا کے دس خطرناک ترین جانداروں کا ذکر کیا گیا ہے جو سالانہ جتنے امواد کی باعث بنتے ہیں ان پر یقین کرنا کافی مشکل ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بے لیکن کو بھی پیسٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے نمبر ٹین ٹیپ ورمز سالانہ سات سو امواد یہ نننے کی رہے انسانوں کی غزہ کی نالی میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ ایک انفیکشن سسٹر سرکوسیس کا باعث بنتے ہیں جس سے ہر سال اور ستن سات سو افراد کی ہلاکتیں ہوتی ہیں نمبر نو مگر مچ سالانہ ایک ہزار امواد مگر مچ اب افریقہ میں انسانوں کو مارنے والا سب سے بڑا جاندار مانا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ اگری کلچر آرگنائزیشن کے مطابق مگر مچ ہر سال اور ستن ایک ہزار افراد کو ہلاک کرتے ہیں تہم اس کے جبروں کے زد میں آنے والے افراد کی اصل تعداد درست اندازہ لگانا کافی مشکل ہے انسانوں کی آنٹوں میں پائے جانے والے یہ کیڑے ایک انفیکشن اسکاریاسز کا باعث بنتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفیکشن ہر سال اور ستن چار ہزار پانسو امواد کا باعث بنتا ہے عالمی اداروں کا مزید کہنا تھا کہ یہ انفیکشن انسانوں کی چھوٹی آنٹ میں ہوتا ہے اور بڑوں کے مقابلوں میں بچوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے نمبر ساتھ خر مغس یا سیسی مکھی سالانہ دس ہزار امواد مکھیوں کی ایک قسم ایک مرس سلیپنگ سکنس کو انسانوں میں منتقل کرتی ہے یہ ایسا انفیکشن ہے جس میں پہلے سردرد بخار چوروں کے درد اور خارش کی شکایت ہوتی ہے مگر بعد میں سنگین دماغی مسائل کا باعث بن جاتا ہے اب اس مرس سے ہونے والی امواد کی تعداد میں کمی آئی ہے پھر بھی اور ستن دس ہزار افراد اس مکھی کے بھینٹ چر جاتے ہیں نمبر چھے کنگز بگ سالانہ بارہ ہزار امواد یہ کیڑے اپنے ساتھ چاغذ نامی مرس کے جراسیم لے کر چلتے ہیں جو ہر سال اور ستن بارہ ہزار امواد کا باعث بنتا ہے چاغذ نامی یہ مرس ایسا انفیکشن ہے جو بگ سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور یہ اکثر انسانوں کو چہرے پر کاٹتا ہے نمبر پانچ تازہ پانی کے گھونگے سالانہ بیس ہزار سے زائد امواد تازہ پانی کے گھونگے اپنے ساتھ ایسے کیڑے لے کر گھومتے ہیں جو انسانوں کو ایک جان لیوہ مرس شستو سومیاسز کا شکار کر دیتے ہیں جس سے میدے کا شدید درد اور فضلے میں خون آتا ہے نمبر چار کتے سالانہ پینتیس ہزار امواد کتے خصوصاً ریبی وائرس سے متاثرہ کتے ہمارے ارد گرد گھومنے والے خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہے جن کے کاٹنے سے جسم میں پھیلنے والے وائرس کی روک تھام اگرچہ ممکن ہے مگر پھر بھی ہر سال دنیا بھر میں اس کے نتیجے میں پینتیس ہزار امواد ہو جاتی ہیں نمبر تین سامپ سالانہ ایک لاکھ امواد دو ہزار پندرہ میں سامپوں کے دسنے کے نتیجے میں ایک لاکھ سے زیادہ امواد ہوئی تھی مزید پترین امر یہ ہے کہ دنیا بھر میں سامپ کے تریاک کی کمی کا مسئلہ ابر رہا ہے جو ان ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کے باعث بڑھ سکتا ہے نمبر دو انسان سالانہ چار لاکھ سینتیس ہزار امواد اقوام متحدہ کے درگز اینڈ کرائم آفس کے مطابق دو ہزار بارہ میں دنیا بھر میں انسانوں کے ہاتھوں چار لاکھ سینتیس ہزار افراد قتل ہوئے ہیں اور اس طرح یہ دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جاندار بن جاتا ہے اگرچہ ہم نمبر ون پر موجود اپنے بدترین دشمن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے مگر اس کے کافی قریب ضرور پہن چکے ہیں نمبر ایک مچھر سالانہ سارے سات لاکھ امواد مچھر دیکھنے میں چھوٹے سے کیڑے نظر آتے ہیں مگر یہ ہمارا خون چوسنے کے دوران مختلف جراسین ایک سے دوسرے فرد میں منتقل کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں سارے سات لاکھ میں پچاس فیصد امواد تو صرف ملیریا سے ہی ہوتی ہیں جن میں افریقہ موسیقی موسیقی موسیقی